الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الجلکریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَدُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پَدْيَ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا حَبِيبَ اللَّهُ صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهُ عَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ لائقِ سَلْعِزَتُ وَحْتِرَامُ میرے انتہائی محتشم مکرم سامینِ کرام عجدی انتہائی پروکار خوبصورت عظیم الشان تقریبِ سید اصلاحِ امت اور بالخصوص جشنِ دستارِ فضیلت کانفرنس دنانا المعصوم ہے انعقاد پذیر ہے جتنے احباب و شاقانِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تشریف لے آئے واللہ رب العزت سب دی حاضری اپنی بارگاہ نازد اندر قبول و منظور فرمائے الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام مشایخ تشریف فرمانے اللہ تعالی و تعالی سبدا سایہ برودت ساڑھے سنت قائم و دائم فرمائے جنابِ بالخصوص زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جنابِ حضرتِ علامہ مولانا پیر سید عبدالرزاکشا صاحب بخاری زیبِ آستانِ علیہ کوڑگلہ شریف و دیگر جتنے علماءِ کرام تشریف فرمانے اللہ تبارک و تعالی سبدا سایہ ساڑھے سنت قائم و دائم فرمائے میرے برادرِ محترم جنابِ حضرتِ علامہ مولانا انوار حسین مقصودی نقشبندی صاحب مددز اللہ العالی آپ دی سالہ سال دی میند آپ احباب دے سامنے ہے اور مدرسہ نور القرآن حسینی مقصودی الحمدللہ اِنہ دینا دے اندر اپنے پورے عروج تے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عروج نو مزید دوام عطا فرمائے حضراتِ قرآنی قدر باوجود اس دیس کہ اہلِ سنت و جماعت کو لوں وسائل بہت قلیل نے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق دینا لہی ہم دے اے میرے مالک مولدی صفتے کہ اللہ تعالی حق نو آزمائش جندر وی مبتلا فرمان دے اور ہندہ وی حق دینا لہی ہے ساڑے جڑے اس قسم دے مجاہد علماء اکرام نے جنہ نے محض خطابت نو اوڑنا بچھونا نہیں بنایا اور محض اپنے گھر دی منجی پیڑی جوڑن دی فکر نہیں کی تھی بلکہ نبی مکرم شفی معظم جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین دی اصل خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور حضرات گرامی قدر میرے تو پہلے حضرت والا نے اپنے خوبصورت علمی افقار آلیہ نال آپ حباب نو مصطفیز فرمایا میں بس اپنے اس ادارے دے اندر بھی میری حصیت یقینی طورت مہمان دینی بلکہ ایک مزبان دی حصیت نال میں بیٹھا ہوں بس چند گزارشات میں اسے حوال نال عرض کرانگا آج تو بارہ سال پہلے تھا انہوں یادے کہ اس زمین دے اس چھوٹے جے خطے دیکھی صورتحال ہوندی سی اور آج الحمدللہ ایک پرشکوہ امارت تھاڑے سامنے ہے اور صرف امارت ہی نہیں بلکہ الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام تو اسلام دے دین دے طالب علم اے درویش ویٹھے تشریف فرما تھوڑی توجہ تو اسی میرے اللہ رکھو شلسلہ چل دی رہنے عرض بیا کرنا حضرات کرامی قدر کہ آج تو تین چار سال پہلے میرے والد مہترم ایک دفعہ میں تھے انوار صاحب کو لازو رہنڈ لگا اسے مسجد دے اندر ہی بلکہ کافی پہلے دی گا لے انہوں نے ایک شیر لکھ کے دیتا سی کہ تو اسی مولانا انوار صاحب نے جا کے کہنا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزینِ گلستہ میں چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا تو اللہ تعالی انہوں سلامت رکھے حضرات کرامی قدر بس ایک گل کر کے میں چند میٹ دی گفتگو محض چند میٹ دی گفتگو آپ حباب دیگوش گزار کر کے اجازت چلنا کس سے بھی ادارے دے اندر او ادارہ لوکان دی گل بڑی کام منہ دی ہے کہ قرآن ہی تھی پڑھانا ہے قرآن ہی پڑھانا ہے قرآن ہی حفظ قرآن ہے کتابیں ہی تھی پڑھانیاں نہیں توسے بھی صرف پڑھان دے ہو فلام ہی صرف پڑھان دے نہیں توسی بھی ناف پڑھان دے ہو فلام ہی ناف پڑھان دے نہیں توسی بھی فکر پڑھان دے ہو فلام ہی فکر پڑھان دے نہیں توسی بھی قرآن ہی حفظ قرآن دے ہو فلام ہی قرآن ہی حفظ قرآن دے نہیں نہیں بنیادی چیز عقید ہے اساڑے اندر سب تو پتہ ہے بڑی خاصیت کے وے الحمدللہ اَسَا اِنَا مشایخ دے قدمہ دے صدقے محمدی ویاں صدیقی ویاں فاروقی ویاں عثمانی ویاں تہیدری ویاں اساڑی سب تو بڑی خاصیتیں اساڑی صرف صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ناتے بریک نہیں لگ دی یہ سب نو چھڑ کے اسی مولا علی مشکل خوش آ دے جناب نام نحاد محب دے ہوندے دعویٰ نہیں رکھ دے بلکہ اَسَا الْحَمدلللہ نبی کریم علیہ السلام دے پائے مبارک نال جڑا نالین لگ گئے ایسے انہوں بھی اپنے سردہ تاج سمجھنے والے ہیں اور اے چیز کھانو اور کتھوں بھی نہیں مل لے گی اور بدقسمتی نال میں حضرت والا دے قدم بوسی کر کے میں گل بڑے غم نال فکر نال اور بڑے میانہ کے تنگ دل نال عرض کرنا ہے اس گل دے کر دیں آسانو کوئی خوشی کوئی نہیں کہ اَسَاڑے چلو غیرت غیر رہے نا کبلا اَسَاڑے اپنے لوکاں دے وچ یہ ان بیماری پھیلن لگ گئی ہے کہ جناب مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا محض نہ استعمال کر کے میرے سرکار دعالم علیہ السلام دے غلامانو جناب علیہ اصل عقیدے تو انحراف پہ کر دینے ایک گل یاد رکھنے میرے سرکار دینے اوکرو اصلا سب تو پہلے محمدیاں کیوں کہ ایک لکھ چدی ہزار کم و بیش نبید صحابہ خود محمدی نے میرے گال سمجھ آگئی اصلا صدیقی کیوں ہا ابو بکری صدیق دے درد نوکر کیوں ہا اس واسطے آن کہ ساڑا خود مولا علی مشکل کشار ساڑا عمر فاروق ساڑا عثمان غنی اے تنوں جلیل القدر صحابی خود صدیقی نے اے تو سی ایک گال سمجھنے پہ کوئی نا بہت بڑی گال جڑی میں تھوڑے گوشت گزار پہ کرنا اصیح فاروقی کیس واسطے آن فاروقی اس واسطے آن کہ ساڑا حیدر اکرار خود فاروقی ہے اصیح عثمانی کس واسطے آن اس واسطے آن کہ ساڑا حیدر اکرار خود عثمانی ہے اصیح حیدری کس واسطے آن حیدری اس واسطے آن کہ میرے نبی نے فرمایا جدا میں مولاوتا میرا علی مولا حسان ہنہوں اور پاس افیاد سے پوائنٹ ہے تو میں آنا پڑھایا واقعی قرآن جاندہ ہے اتھے بھی پڑھایا قرآن پڑھایا جاندہ ہے کدھر اور بھی قرآن ہی پڑھایا جاندہ ہونے ہیں اتھے بھی جناب اللہ علوم دیگر وہی پڑھایا جاندہ نے ریڑے بار پڑھایا جاندہ نے لیکن اتھے اے نہیں سکھایا جاندہ کہ اسی میاں محمد تو لے کے آج تک جتنے ساڑھے وٹے نے اسی انہیں سارے اندھا یہ چیز تو انہوں لبے گی تو مدرسہ انوار القرآن نور القرآن حسینی مقصودیہ دے اندروں لبے گی اس واسطے حضرات گرامی قدر عقیدہ بنیاد ہے اور میں ایک آخری گل بڑی فکر نال ارض کر کے جرہ تلی گل لے لیکن اساڑھے کلتہ کھوڑ واستش ہے جو کوئی نہیں ایک بندہ ہوندہ ہے نا جی میرے تھے جناب کنالہ پہیا نے وہ کوئی کھول لے گا وہ کرک ہو جانی نے ساڑھے کولتا جی کو بڑا جناب آلی شان محل خل ہوتا ہے جی وہ کدرے کرک نہ ہو جائے اسی آج بھی جھگی لہا کے بیٹھے ہیں اسی کال بھی جھگی لہا کے بیٹھتے ہیں ہاں وہ کوئی فقیر جا رہے ہیں اسی عدرت قطب الدین بختیار کاکی دنان المنصوب سیرالولیہ شریف دے اندر آپ دنالے خادم سیتے جنگل چا گزر ہو جاتے رستے دو کہ آپ اپنے خادم انہوں فرمانتے ہیں آپ ایکڑا رستہ اختیار کریے وہ عرض کردہ ہے کہ بھلا آزار سوچن دے وہ فرمایا جی بھی کچھ ہے ہی یہ کہ بھلا جی بھی تے ہے کچھ آٹھ دا دینار ہے نے میرے کلو فرمایا میں نے ان دے وہ دینار دے کلو پکڑ کے نہ جنگل سڑ دیتے فرمایا ہون کیڑا رستہ جائی ہے کہ کبھلا ہونتا جی در مرضی دور جا ہونتا جی دور جا ہونتا جی دور جا ہونتا ساڑی کو پراپریٹی پہی ہے نہ ساڑی کو پلا دا کھل ہوتا ہے اتنا ساڑی کو اور کدھر انویسمنٹ ہوئی پہی ہے ساڑا کچھ بھی نہیں ڈبنا میں اس واسطے گل پہ کرنا گل پہ ہے تھوڑی شہد علی گالے تھوڑے ازان فرحل اس نے قبول کرنا سے تیار نہ ہونا عرب شریف دی اندر انیس سو پنجی تو پہلے جدو اے تحریک چلی سی نا اس کی سمدھے گندی عقائد پھیلانا لی حضرات علماء اکرام تشریف فرمانے لوگ کاندھے سن کیے جی انہیں ہی تھے قابی دی خدمت کرنی ہے انہیں ہی تھے مسجد نبی دی خدمت کرنی ہے نتیجہ پتہ کی نکلیا مولا علی مشکل کشادت عابدت مدار مبارک اتہ ہے نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اتنا مدار مبارک منحدم کر دیتا گیا سیدہ ختیجہ 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 تلکبرہ رضی اللہ آپ دی قبر دا نشان مٹا دیتا گیا میرے نبی کریم علیہ السلام دے جمی صحابہ اکرام دے قبران دے ایڈ ایڈ ٹوٹے ہوتے لگے انہیں پتہ لگ دا ہے کہ قبر مبارک موجود ہے میرے مسلمان ویرو اگر پاکستان دے اندر اے حالات جڑے جا رہنے بندے گئے نا حلی حلی تو ساں بابا فرید دے مدار دو ہاتھ دو بینے نے میں تو انہوں صحیح غلص بے کرنا تو ساں میرا شریف دے مدار دو ہاتھ دو بینے پھر آستانہ علیہ کٹگولہ شریف دے مدار بھی دل کمدہ اے گال کر دیا لیکن اگر قوت پوری طرح انہوں کل آگئی تے منحدم ہو جانے نے تو سی کی سمجھ دیو کوئی چھوٹی جی گال لے اے بڑا لمحہ منصوب ہے جڑے لوگ صحابہ اکرام دیاں قبرہ منحدم کر سکدے نے انہوں بزرگان ہوتے انہیں کجھ نہیں سمجھ دے تو ساں کی سمجھ دے اے صحابہ دی بھی عزت کر دینے نا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دا نا تے لیندے نے تے جنادہ اونا لیندے نے انہوں دی قبور نال اوئے حشر کر کے بیٹھے نے تے جنادہ اونا سننے ہی گوارہ نہیں کر دیں انہوں نے کڑا حشر کرانے کے پھر اسی تُسی بے دست تپاہ ہو جانا ہے کو میری گال سمجھ آئیے میرے خالے محول بہت اکرم ہو گیا ہے تھوڑے ذوق دے مطابق میں پائن تو ست منٹ گل کرنی ہے اس تو بات اجازت لینا باواد بلن سبحان اللہ بولن اپنے عقیدے تے پکا رہنا اے خدا دا واسطہ جے فانو اللہ دی ازت دا واسطہ اپنے عقیدے تے پکا رہنا کیونکہ اساڑے عقیدے تے پکا رہنا اس گلدہ جنابِ اللہ موجب بنے گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اہلِ سنت و جماعت دیا جڑیاں بہاراں قائم نے رب دیتا دنال محمد مصطفیٰ دے صدق دنال قیامت تک کے بہاراں قائم رہنی آنے انشاءاللہ باواد بلن بولو سبحان اللہ خالقِ قائنات نے کلامِ عزیز قرآنِ مدید فرقانِ حمید اندرشاد فرمایا الرحمن علم القرآن ربِ قائنات نے جنابِ اعلیٰ دعویٰ فرمایا در منصور دیندر صاحبِ در منصور فرمان لینے فرمایا میرا مالک دعویٰ پی فرمان دایا الرحمن اے لوگوں میں رحمان میں رحم کرن والا ان جنابِ عالیٰ دعویٰ واسطے دلیل دیلوڑ پون دیئے لیکن جدو دعویٰ کرن والا پروردگاروں میں کائنات نو بنا ون والا کائنات نو پیدا کرن والا جدو دعویٰ پی کر دعویٰ تو پھر دلیلان دیلوڑ نہیں پہن لی اس فرما دیتا میں عالیٰ کل شہین قدیرہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا تے کسی دی جررت کوئی نہیں مالا استعویٰ دی دلیل تے تکا اے جنابِ عالیٰ فرما دیوے میں آدم نو پیدا کرن والا میں پاک محمد نو شانہ دین والا میں تھونوں انسانی صورت دین والا اے اے دعویٰ کر دیوے تینا دعویٰ دی دلیلان دیلوڑ اسنو کوئی نہیں اے جنابِ عالیٰ دلیل دمو تاج کوئی نہیں بس اے فرما دین دائے پندائے مومن یقین کر لین دائے اور اسے نو نیوان کہندے لیکن لیکن صدقے جامہ جنابِ عالیٰ تفسیرِ خالدین دے اندر بھی اگل مذکور جڑی عرص پہ کرنا وا آج فرما دینے فرمایا میرے مالک مولا نے دعویٰ فرمایا فرمایا میں رحمانا ربتن اتاویٰ دیلوڑتے کوئی نہیں لیکن پوری سورہِ رحمان دے اندر میرے مالک مولا نے اپنے دعویٰ دین دلیل دیڑ لادتے نے فرمایا میں اسواس انسان کہ میں تھانوں پیدا فرمایا میں اسواس رحمان میں اسواس رحمان کہ میں تھانوں جنرت دیون والا میں اسواس رحمان کہ میں تھانوں نیمتہ دین والا حتیٰ کے بار بار فرما لائفہ بئی آئی آلہ رب کو آتو کباب بس تھوڑی توجہ فرماٰ چند منت جگفتگوئے اور رب سونا پہا فرمان لائے فرمایا میریاں کیڑیاں کیڑیاں نیم تنو جھٹلا ہو گئے لاج پال کریم لے علاموں جس نے سنو انسان بڑھایا جس نے سنو رزق تا فرمایا جڑا سنو مال و دولت تا کرن والا اس رب نے سب تو پہلے اپنے رحمان ہون دے داوے دی جڑی دلیل بڑھائی ہے کوئی عام دلیل نہیں فرمایا اللہ مال قرآن میں اس لحظ سے رحمان ہا کہ میں تنو قرآن دا علم سکھا وڑھا کہ میں تنو قرآن دا علم دتا ہے میں اس واسطے رحمان ہا پہلے اس چیز انو نہیں دتی کہ میں تنو انسان بڑھایا اولیت اس چیز انو نہیں دتی کہ میں جناب اللہ کھاڑے ہوتے اپنیاں نعمتہ تمام کر دیتی بلکہ سب تو پہلے میرے مالک مولان فقیت اس چیز انو دتی ہے کہ میں تنو قرآن دا علم سکھایا لاج پال کریم علیہم صلی اللہ علیہم اللہ دی ازت دی قسم ہے آج اس چیز انو اپنے رویہیں تغور کرنا چاہید آئے اتھے جتنے حضرات بیٹھے نے جڑی میں گل کردہ پہ آئے اس گل تو مستثنان اس وجہ تو کیتھے آئے بیٹھے نے اس خانہ خدا دی اندر اس دیمشان مسجد و مدرسد اندر موجود نے لاج پال کریم دا علامہ ساڑی معاشر دا مومی رویہ دین دے طالبانو حکیر سمجھن والے دین دے طالبانو گیا گزرے آتے مارا سمجھن والے دین دے طالبانو تے تک نہ پان والے ربے کائناتی ازت دی قسم ہے ایتے حشر والے دن پتا چلے گا گیڑے راب دے قرآن مجھنا بیال امانت بنا کے اپنے سینے دے اندر چھپا من والے اپنے سینے دے اندر محفوظ رکھن والے جدو انا نورا فرمائے گا ورد تلیل قرآن ترتیل اے حالی اولی ترتیل دے نال قرآن پڑھ گا جا کہ جنہ دیاں سیڑھیاں چڑھ گا جا آہستہ آہستہ پڑھی تاکہ تیرا سفر جناب اعلا تیرا سفر لطفہ لہا ہو جائے لاجبال کریم علیہ السلام سلام دے علامو سانو مارا سمجھن والے اصلا جناب اعلا جڑے دین دے طالب بیٹھے ہیں ایک میں اور گل جناب دی خدمت دے اندر عرض کر دیا جی توجہ فرماؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے کئی خطبہ کلو میں پچھے آئے کئی جناب اعلا اپنے آئمہ اکرام اپنے جامعہ دے آئمہ اکرام فارم اتحسین لو تو کلو پچھے آئے جناب اتنے کاروبار پہنے کسے کاروبار والے پاسے مائل کیوں نہیں ہوئے اتنے جناب اعلا دکانداریاں پہیاں نے جناب رزق حاصل کرن دے کہ تکڑا مال حاصل کرن دے دھیر وسائل پہنے پھر بھی امام بڑھ کے بیٹھے ہو پھر بھی خطابہ سوالی بیٹھے ہو کس واسے رب دیزدہ دی قسم ہے میں نوست کرتو اسی فیصد اپنے یارہ کلو جواب ملدائے جناب کاروبار لوگ پہ کر دینے تے اسی بھی کر سکتے ہیں ملازمتہ لوگ پہ کر دینے تے اسی بھی کر سکتے ہیں رزق تلاش کرن دے باقی اسواب لوگ تلاش کیتی بیٹھنے اسی بھی کر سکتے ہیں لیکن ساڑھا زمیر گوارہ نہیں کردہ جس دین دے ٹکڑے کھا کھا کے اسی جوان ہویا آج اونا ٹکڑیانا ساڑھے کلو دوکھا نہیں ہوں گا آج اونا ٹکڑیانا ساڑھے کلو دغا نہیں ہوں گا لاجبال کریم علیہ السلام دے علامہ میں نو ربے کائناتی عزتی قسم ہے ایک جس پہ جنابی علا دین والے آنا ایسا جذبہ ہے نہ صرف انہ دی اپنی بخشد سبب بنے گا بلکہ مالک فرمان لائے فرمایا پھاڑے خاندانہ دے بخشد سبب پڑ جاوے گا قطب اللہ شکیرہ شمس اللہ رفیرہ اسنا چشتیاں دے پیش واض رکھا جا فرید فرما لینے آقا عشق صدی تی پہی نہر وگے حیرانن اکلا والڈیاں کئی کو جھڑیاں لنگ پار گیاں تپیاں رومن شکلا والڈیاں شکلا دیکھ کے بھولنا جاوی اے باروٹ چٹیاں اندروں کا لڈیاں غلام فریدہ سائیں کرم کرے چاہاں تطر بیسن اے والڈیاں لج پال کریں غلامو اے قرآن پڑھنوالے بس آخری کا لرس پہ کرنا ماہا ذرا اس گل دے ہوتے خورتے کرو ساڑھے ملک دے اندر جنابِ اللہ سکول دی تالے امنو لکھا بلکہ لکھا نہیں بلکہ کروڑاں ڈال رہاں انداتے منوالے تک لو سارے تھے ہی بیٹھ چھینے کے بلائے در میرے علتقو بس گفتگو ختم ہونا لیے باواد بلند بولو سبان اللہ ساڑھے سننی ان سبان اللہ ہیں بہت دروں کو پیپا کھڑک پوہنے دو تک دے نہیں تے اسی دو محبوب دیاں شانہ دے ڈول کھڑکا آکے بیٹھے ہیں سانو نہیں تک دے جناب توجہ میرے علتقو باواد بلند بولو سبان اللہ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو آخری گل میں جناب تے گوش گزار کرن لگوا جنابی علیہ نقال جاتے نستیان و کروڑاں ات کروڑاں ڈالوان دا سن دین والے انہا جنابی علیہ طالب علمہ واسطے بار ملال تنکھن والے ساڑھے تین دے مدرس انہی جنابی علیہ معاونت کیوں نہیں کر دے ساڑھے طالب علمہ دے نال انہ دور ویہ کیوں نہیں جڑا انگریز دے تعلیم آسل کرن والے بچیاں دے نال انہ درویہ آئے کس واسے جد بھی جنابی علیہ باطل حق تے غالبان دینا کام کوشش کردائے رب پہ کائناتی عزتی قسمیں ادا پہلا نشانہ اصری علوم دیگا جنابی علیہ نستیان تے کالج نہیں ہوں گے ادا پہلا نشانہ مسجد و مدرسہوں دیئے ادا پہلا نشانہ دین طالب علمہ واسطے بار ملال حلق خان قرآن مماز اللہ ختم کرو تے قرآن پڑھن والے انہا خاتم کر دے وہ لاجبال کریم دے علامہ تاریخ فرشتہ دے اندر محمد قاسم فرشتہ پہ لکھ دائے کہندہ آئے جنابی علیہ جدو حلقوں نے اپنی دانست دے اندر سارے حفاظ رو قتل کرا دیتا جدو اپنی دانست دے اندر جنابی علیہ اس نے سارے قرآن دے جناب لسخین رو غائب کرا دیتا اور سوچنا پہ آئے میں بغداد دیاں گلیوں دے اندر پھرانگا تے میں نو کل قرآن دے حافظ نہیں مل لے گا لاجبال کریم دے علامہ ادھی رات زمین لائے جنابی علیہ کشت پہ کر دائے جاندہ پہ آئے اچانک آواز آئے قرآن دے تلاوتی تے تھٹک گیا رک گیا اپنے فوجیانو تے اپنے کمانڈر نو آکھر لگا تو ساتھے آقے اسی ایسا سارے حافظانو قتل کر دیتا رابطی اس دب دے قسم میں ذرا تاریخ دے چھروکا دے اندر چھانکے بے کھو تھانو پتہ لگے قرآن دے حافظانو دے دین دے علمہ دے جنابی علیہ سارے سٹکے انہ دے پھلانو جنابی علیہ سمندر دے کنارے اس طرح رکھ کے اٹھے ہاتھی چلائے جاندے سن تاکہ اس سمندر دا پانی انا دے خون دے نال سرخ ہو جائے مسلمانہ دیاں لائے برہرین لپکے جنابی علیہ دے اندر کتابہ دے پھل بنای جاندے سن اتنا ظلم تے چبر کی تاگے آئے جنابی علیہ انہ حافظان تے علمہ دوتے لاجفار کریم علیہ السلام دے علامہ حلاقو خان کہند آئے ذرا اندر چلو جاکے بے کھیتیں سہی جتوں اندر گئے ہیں تین سال دا بچہ قرآن دے تلاوت پہ کردائے ترائے سال دا بچہ جنابی علیہ قرآن پہ پڑدائے چھوٹا جہاں بچہ جدے تان تے کپڑے بھی کوئی نہیں جنابی علیہ ظلم سہی کے ننگا بیٹھائے تے قرآن دے تلاوت پہ کردائے حلاقو نے ویکھیا او دی ماں دی لا شکفہ سے پہئے او دے باپ دی لا شکفہ سے پہئے باقی بھینا بھینا ما دی اللہ شکفہ پہیاں نے تیتنا سال اندر روندہ بھی بیٹھائے اللہ دی لارہ کتاب دے تلاوت پہ کردائے اپنے کمانڈر ورد تک کہند آئے میں تے تھنوا کی ایسی سارے مار دینے نے کمیں بچ گئے آئے کہند آئے جنابی علیہ کوئی دست آئے سایا ہوئے گا اینا نبارہ نباس تے او نہ تے دل دے اندر کوئی ترس ہوئے گا تے اس تنہ سالان دے بچے آنو اس نے چھڑ دیتا ہوئے گا تے حلاقو پیدائے بچے کل ہو ہاں بھئی تیرہ نہ کیے او کہند آئے میں حافظ قرآن اے ہاں تیری اکھے مان دنا کیے اکھے میں حافظ قرآن او لاش کہندی پہیے اکھے میں حافظ قرآن اے لاش کہندی پہیے اکھے میں حافظ قرآن جدو زج ہویا حلاقو خان جدو انہوں غصہ آیا اے سلال دینال اپنے وزیر کو اپنے خادم کو پجدائے اے کی پیا کہند آئے ہر گلد کی جواب دیندائے کہند آئے حلاقو اے دی ماں نے اے دی تربیت امیں نہیں کیتی بلکہ اے نہیں کیتی اے دی تربیت عام خطو دوتے نہیں اے دی ماں انہوں جاندی ویری سکھا جائیے پتر شان ہوتے اے بیتر کی نال جناب موت پہ دیندینے لیکن تیرے کلو چھد بھی کوئی پچھے تیرا ساروخ کی ہے اپنے نانی دسنا اپنے خاندان دنانی دسنا بلکہ کہنائے میں قرآن دا حافظہ جناب اے اللہ اللہ نے میں نو قرآن دا حافظ بنایا ہے اے تیرے موت تک تمہچہ مار کے گئنے اے لا شاہ اے جناب اے اللہ جنہ نو تمہار گیا مارے آئے اے تیرے موت تک پڑ مار کے گئنے رابطہ جگ جناب اے اللہ جت کا قائم روے گا اس کو بعد بھی اللہ بھی لارہ ان کتاب بھی قائم روے گا سمجھ آئیے کوئی نہ آج تے حالات وقت بھی ٹھیک نے آج تے تھاڑے ور کے لوگ بیٹھے نے جڑے علماء کرام دست و بازو نے آج تے تھاڑے جیسے لوگ بیٹھے نے جڑے معاونین نے لیکن ایک دن سی جدہ انہ نو کٹ کے جناب اے اللہ تے انہ دے خود ہوگے اور دنیا دار کہندے نے سا انہوں پچھانا لکھوئی نہیں ہمیں تو انہوں پچھانا لکھوئی نہیں ہمیں تو انہوں پچھانا لکھوئی نہیں اس واسطے پچھانا لکھوئی نہیں کیونکہ تو سونا دے آلہ اکار بنے پہ ہو علماء کیوں گرفتی چنے علماء کیوں سختی چنے اس واسطے کہ اے خیر دا نظام دنیا دے اندر نافذ نہیں پہ کر دے اپنی اپنی کوشش دے مطابق بلکہ اے محمد مصفہ دا نظام نافذ پہ کر دے اللہ تبارک و تعالی اس پاک محفل دا عروج جس طرح ہن قائم ہویا پیرب کائنات اس نو مزید دوام عطا فرمائے آج موسم نے انوار بھائینو صاحب نہیں دیتا ہے نا دا عرض پہ کر دے نے شاگرت تے ہویا نا سبحان اللہ کہن دینے جی میرے استادان تا ذکر کرو میرے استادان تا ذکر کرو چلو میں تھوڑے استادان تا ذکر کر دے نا جی میں تھوڑے استادان تا ذکر کی بلہین کرنا کہ میں نے خوشی اس گل دیئے کہ جمعین دے تھوڑے استاد نے اللہ نے تھونوی امیدی فطرت اتا فرمائی الحمدللہ اور میں تھونوی گل کرم آخری گل بس اس تو بعد میں اجازت چلنا میرے والد گرامی میں ان گل اس واسٹ نہیں کر دا تو سی سمجھو گی پہودی تاریخ پہ کر دا ہے لیکن اس گلدی گوائی سید عبدالرزاق شاہ صاحب بھی دین گے ساڑی سیرہ دے تاج نے اور تو سی سبحان اللہ اس خانوادے دے تھے ساڑیوں تے بڑے کرم نے سید محمود الحسن شاہ صاحب مددز اللہ العالی اللہ تبارک و تعالی آپنو جناب اللہ برکتا عطا فرمائے آپ نے بھی اپنا ایک شدادہ صاحب خدمت واسطہ انعید فرمایا سید عبدالرزاق شاہ صاحب ساڑی کولو مدرسج پڑھ دے پہنے اس تو بڑی اورکڑی گا لے کہ اتنا بڑا خانوادہ جناب سانو بچہ اس واسطے دے وے کہ اس نو امیانہ کے سب تو بڑا عباد دے سب تو بڑا مول لے حضراتِ قرآن میں ایک قادر انہ نے ساڑے والد محترم نے میں نو انوار صاحب نو جتنے بیٹھے سارے انو اے جذبہ دیتا ہے کہ بکھ ہوئے پیٹ خالی ہوئے گھر شاہ کوئی نہ ہوئے اے پچا جانا ہے لیکن عقیدے دے اتے قدی دوئی گل نہیں کرنے عقیدہ اہل سنت بجمادہ اے دے اتے ٹھکا ٹھک پیرا دینا ہے اور خدا دی عزت دی قسم ہے میں تو انہیں گل کرنا کہ اسی ساڑے کولو اس وقت ذاتی گھڑی گونی ٹھیک ہے اے تو کتنا میں جابے دسفر طلقانگ تو جابے دسفر کتنا میں جنوری دی رات دے اندر میرے والد محترم جابے طالب اللہ منو جناب آلہ گے بٹھا کہ یہ استاد کاری صاحب سنجھے دی ساڑے کو پڑھا دنے آجی آمن صاحب آپ جناب آلہ ہوتے خطاب کرنے واسطے جابے ٹور گئے ہیں موٹر سائیکل دے ہوتے یار پینٹ سال دا اس دور دا کوئی بزرگ عالم بکھا دے ہو جدے سیکڑو شاگرد ہون کہ اے جناب آلہ اتنی قربانی دین والا ہوئے خدا دی عزل دی قسمیں اے او جذبے نے جڑے روز روز سانو تعلیم پہ دین دینے کہ پیٹ خالی ہوئے تھے کوئی گل کوئی نہیں رکھی سکھی کھال آنگے کوئی گل کوئی نہیں بابا فرید الدین گنجے شکر نے فرمایا سی رکھی سکھی کھا فریدہ تھنڈا پانی پھی ویک پرائی چوپڑی نالل چامی جی اس واسطے فرائیاں چوپڑیاں ویک کے جی نالل چاہو بلکہ جڑے مجاہدین اپنی زندگی دین نو دیتی بیٹھے نے انہوں نے نقش قدم تے چلن دی کوشش فرماو گل طویل ہون دی جان دی گل چو گل نکل دی پہیے میں اپنی گفتگون نو ختم کرنا سگی دوارے شادہ ایک جملہ تھوڑی نظر کرنا باواد بلند سبان اللہ بول آپ نے انا طالب علماء دین دے علماء بیٹھے نے جنہوں نے اس گل دا کوئی گلہ نہیں بس اسے گل دا شکر کر دے پہنے کہ مالک مولا تیری ذات دی میربانی تو سانو اپنے حبیب دا ممبر عطا فرمایا تو سانو اپنے پیارے نبی دا مسلح عطا فرمایا ممبر دے مسلح دے میرے مصطفیٰ دیشان صنع آقا دیاں بہت ساریاں چیزاں نے جنہ نے میرے جنہ دے اتے میرے سرکار نے دوام نہیں کیتا ممبر دے مسلح اونے کہ جنہ دے میرے سرکار نے دوام فرمایا آخر تک ممبر تے بیٹھنے تے آخر تک مسلح نزینت اتا فرمائیے شیر میں پڑا قابل غور تھوڑے باستے تے بالخصوص آپڑے نتالے بلوں بچے ہیں واسطے پڑھنے لگا ماں گرہ غور ناصمات فرمانا با وادے بلند سمانوڑا بول دے سید وارشہ فرما لینے کئی بے اقل بازی ججد جان دے تے کوئی اقل بالا بازی ہارتا ہی وارش مان رب پہ وارش کر جان دائیے اس رب کو لو ڈرو اپنے عقیدے تے قائم رہو اور اس قسم دے علماء دا اور اس قسم دے مدارس دے دست و بازو بنو اللہ تبارک و تعالی سب نو اپنے عقیدے تے قائم رہ کے دینِ مطین دی صدق دلنا الخدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑے عمراء اتھے بیٹھے نے جڑے اس مدرس سے دے دست و بازو نے معاملت فرمان دے اللہ تبارک و تعالی انہ دے رزق دے اندر جذبیں دے اندر بھی فراوانی عطا فرمائے زیادہ وقت سمہ خراشی کر شوڑی مادرہ چلنا وآخر دعوانا الحمدللہ